موسیقی 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 نظر آ رہی ہے وہ کسی اور وارت کی دکھائی دے رہے ہیں آنے والے حالات میں کیا کچھ ہونے والا ہے محض تصور ہی کر سکتے ہیں کچھ ہندتو آدھی یقین اسے بڑے فتح کامیابی کے طور پر دیکھ رہے ہیں پر محض ایک سماج کو نشانہ بنا کر ملک ترقی کی راہ پر غامزن نہیں ہو سکتا ملک کا جمہوری ڈھانچاتو باوری مسجد کے ساتھ ہی گر گیا تھا تاریخ اس لئے ہوتے تاکہ تاریخ کے عوراق میں ہوئی غلطیوں کو دوبارہ دور آیا نہ جائے اس سے سبق سیکھ کر آگے بڑھتے رہے لیکن اب بدلے کی بھاونہ کو بڑھاوا دے کر سیاسی اولو سیدھا کیا جا رہا ہے مہنگائی بیروزگاری بھکمری اب کوئی مسئلہ ہے یہ نہیں آج آیودیا میں تو بڑے بڑے امیر سیلیبرٹیز کو مدو کیا گیا تھا جبکہ کئی ہندو شنکر آچاریوں نے کھل کر اس کی مخالفت کی لیکن تمام میڈیا آئی ٹی سیل اور بھکت منڈلی نے ماہول کو بنا دیا تھا اب تو شنکر آچاریوں کو ہی غلط ثابت کیا جا رہا ہے سکول کالیجیس اسپتال یہاں تک قانون کی دعاہی دینے والے عدالتوں میں بھی وکیلوں نے آج رام مندر پران پرتشتہ کو کھل کر منایا تاکہ پیغام صاحب دیا جا سکے کہ ملک بدل چکا ہے یہاں اب دھرما نرپیشتہ کو مٹی دی گئی ہے سومنات مندیر کے اس اچھلاس قرآن مندر سے جوڑتے ہیں تو کتنی تفاوت نظر آتی ہے یاکیناً کانگریش نے بہت ساری گلتیاں کی ہے گلتیاں ہوئی ہے پر مہد دشمنی نکالنے کے لیے انزامات کسی پر تھوپنے سے مصیبتیں کم نہیں ہوا کرتی اور خاص کر مسلم سماج کا رونا ہی ہوتا ہے اتنا ڈراز سہمہ سماج اس سے پہلے تو کبھی نہیں دکھا گیا تھا وہ وزیر اعلیٰ سے درامیہ لے کسی بھی طرح کی کوئی سرکاری چھٹی نہیں ہے ایسا کھاتا لیکن تقریباً لوگوں نے اور خاص کر مسلمانوں نے آج گھروں میں بیٹھنا ہی بہتر سمجھا اسے غلط نہیں سمجھتا کیوں کہ فرقہ پرست اسی طرح کی کسی موقع کی فراق میں تو رہتے ہیں پر کبھی ہم نے بیٹھ کر سروں کو جوڑ کر مصیبت کے وقت تبادلے خیال تو کیا ہے جب بائیس تاریخ کو لے کر بہت سارے افوائیں اڑا دی جاری تھی تب اتنے بڑے سماج میں کوئی نہیں جو حالات حاضرہ پر مشورہ دے سکے آخری وقت میں وائس میسیجرز کے ذریعے دعاؤں کا احتمام کیا کافی ہیں خیر حالات تیزی سے بدل اور خود مسلمان ہی بابری مسجد کو بھولنا چاہتا عدالت کے ہی ہاتھے میں یودیا تو بس جھانکی ہے خاشم مطورہ باقی ہے اب عدالت میں ہی اس طرح کے بینس لگنے لگے تو انصاف کی امیدیں بیکار ہو جاتی ہیں اگر مقتصر اس پر بات کی جائے تو بابری مسجد کی تعمیر 1528 میں ہوئی تعمیر کے تقریباً 50 سال بعد تلسی داس نے رام چریت مانس لکھ کر رام کتا کو عام لوگوں تک پہنچایا 19 سدی تک تو آیودیاں مندروں سے پور ہو گیا تھا اور تاریخ کی کتابوں میں درج ہے ان میں سے کئی مندروں کا دعویٰ رہا کہ رام کی پیدایش اس جگہ پر ہوئی ہے یعنی کہ اس طرح کے کئی مندروں میں اس طرح کے دعویٰ کیے جاتی تھے اب انگریزوں نے اپنے پیر جمع دیئے تھے پر ان کے دل میں کہی تو خچا تھا کہ ہندو مسلم اتحاد ان کے تخت کو پلٹ سکتا ہے اور یہ خطرہ انہیں مسلسل رہتا تھا اور یہی سے انہوں نے حوادی کے رام جن بھومی پر ہی بابر نے مندر کو توڑ کر مسجد بنائی ہے اور اس وقت سے اختلافات دیکھ جانے لئے ہندو مسجد کے ہی ہاتھے میں یعنی چبوترے پر پوجا کرتے رہے تو مسلمان مسجد میں نماز آدھا کرتے رہے لہٰذا طویل تاریخ رہی ہے اور اسی درمیان مذہبی تشدد بھی ہوتا رہا لہٰذا انیس سو انچاس کو یعنی تیئیس دسمبر انیس سو انچاس کو کچھ ہندو نے یعنی تقریباً چالیس پچاس کے گیروہ نے مسجد کی ممبر پر مورتیاں رکھی اور رام لاللہ پرکٹ ہونے کے افعاؤں کو فائل آئے اس وقت کے ماجسٹریٹ کے کے نئیر نے فسادات کے امکانات کو دیکھتے ہوئے یعنی کہ ان کا کہنا اسی طرح کا ہے اور وہ درج بھی ہے مورتیوں کو وہاں سے ہٹانے سے منع کیا جس طرح اب سپریم کورٹ کے فائیسلا دینے والے رنجن یوگوی نے رام مندر پر اپنا فائیسلا ہندو پکش میں دیا جس کے نتیجے میں راج سبا ممبر بنائے گئے اسی طرح مورتیاں نہ ہٹانے کا فائیسلا سنانے والے کے کے نئیر جو میجسٹریٹ تھے جنہ سنگھ میں شامل ہوئے اور ایم پی بھی بن گئے مجزید کو سیل بند کر معاملہ دالت کے حوالے کیا گیا کوٹ نے چبوترے پر پوجہ کے لیے پوجہ ریگ کو اپوائنٹ کیا اور ہندو تب سے مستقل پوجہ کرنے لگے مسلمانوں کی نماز تب سے بند ہو گئی اور تب سے یہ رام مندر کو لے کر نیرٹیو سیٹ کیا جانے لگا ویڈیو کے ذریعے مورتیاں پرکٹ ہونے کا دعویٰ صحیح ثابت کرنے کے لیے عوام کو ویڈیوز بھی دکھائے جانے لگے رسالے اخبار کو استعمال کیا گیا مہت جنہوں نے مورتیوں کو مجزید میں رکھاتا انہوں نے بھی کے کے نیر جو ڈسٹرک مائجسٹریٹ تھے ان کی ملی بھگت سے کام کو انجام دیا بتایا آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو چلائے جا رہا مہت کی گرفتاری بھی ہوئی اور انہیں ریہابی کیا گیا خیر بھاجپا کو 1984 میں میں دو سٹے حصل ہوئی اور اسی درمیان رام مندر کو سیاسی طور پر اجنڈے میں لانے کا فیصلہ پالنپور شملا کے VHP RSS اجلاس میں لینے کی بات بتائی جاتی ہے یہاں تک بھاجپا یا اس سے پہلے RSS بجرندل VHP کو رام مندر پر کسی طرح کا کوئی احتجاج اجلاس کرتے ہیں نہیں دیکھا گیا 1990 میں اڑوانی مرلیمن اور جوشی امہ بھارتی اس طرح ہندوطواتی تنظیموں کے ساتھ 25 ستمبر 1990 کو سوملات سے شروع کی گئی رتیاترہ روزانہ 300 کلومیٹر تک رتیاترہ چلتی رہی 1990 میں VHP سنگھ کے حکومت آئی لہٰذا بھاجپا کو RSS کا سیاسی ورنگ کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور وہ ہے بھی تو رام مندر کے تحریک کے ذریعے مسلم ایرودی ماہول بنایا جائے تاکہ اکثریت ہندووں کے اوٹ حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ان کے پاس آخر راستہ تھا لہٰذا یہ راستہ ان کا کامیاب بھی رہا یہ منصوبہ کامیاب بھی رہا سنگھ اور ہندو توالی تنظیموں کے ہزاروں کار کنان سڑکوں پر اوترے کئی جگہ پر فسادات بھی پیش آئے اور یہی سے ہندو مسلم نفرت کا آغاز شدت کے طور پر ہوا جس کی تپیش کو آس تک محسوس کیا جا رہا ہے بھارت مختلف مذائب تحذیبوں کا ملکھر خاص کر ہندو مسلم یہاں آباد دو بڑی جاتیاں ہیں چھوٹے موٹے فسادات ایک تلافات اس سے پہلے بھی رہے پریستر درارے اور گنگا جملی تحذیب کو ہلانے والے وارداتیں کبھی نہیں تھی لیکن یہاں سے وہ دور شروع نفرت پروان چکنے لگی 6 ڈسمبر 1992 کو لاکھوں کارسیوکوں نے مجزید کو شہید کیا جبکہ عدالت کی خلاف ورزی کے بوجود کسی پر بھی کاروائی نہیں ہوئی آخر عدالت نے 9 نومبر 2019 کو بابر مجزید کا فیصلہ ہندووں کی حمایت میں دیا تو 30 ستمبر 2020 کو سپریم کورٹ کے سپیشل جج یسکی یادو نے اڑوانی جوشی کلینسی اور دیگر 30 مجرموں کو بابر مجزید کی شہادت میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں کہتے ہوئے بحضت بری کر دیا گیا آج کے اس موضوع کے پیچھے کی وجہ یہی ہے کہ آخر بابر مجزید کی شہادت اور اس کا تاریخی پس منظر اور آج کی پران پرتشتہ کو 1947 کے سومنات مندر ابھی شیخ کی پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ بھارت دیش کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا اس کا اندازہ آپ کو آسکے امید کرتا ہوں آج کا موضوع آپ کو اچھا لگا اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ